کہ معزز صحافی حضرات آپ کی بڑی مہربانی آپ بڑی شارٹ نوٹس پہ ہمارے دفتر آئے دفتر کی نئی تظہین بھی ہوئی ہے یہ اچھا افتتاح ہے کہ ایک پرس کانفرنس ہے آپ کی موجودگی میں نئے دفتر میں آپ سے ملاقات ہو لبی چھوڑی باتیں تو بر انشاءاللہ دو دسمبر کے خانشید کی جلسے میں کریں گے معمولی پارٹی کی بعض مشکلات کی وجہ سے ہمیں مجمورن پریس کے پاس آنا پڑا خانشید و سلت خان کی اچھگزی کی شہادت کے بعد دو دسمبر تریتر کے بعد جب مجھے میرے کاندھوں پہ یہ مواری ڈالی گئی اس تمام دوران میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سوائے ایک دو بندوں کے کسی کو نکالا ہو یہ بہت لمبا حصہ حصہ ہے تقریباً پچاس سال کا اس دوران جو کچھ ہوتا رہا پارٹی میں میں نے انتہائی کوشش کی اور ویسے طبعاً بھی میں ملنسار آدمی ہوں برداشت والا آدمی ہوں لیکن اب مجبوراً اس عمر میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو پارٹی کی بقا یہ پارٹی کے آئندے اس کے لئے ضروری ہوئے لمبی بات تو بعد میں ہوگی جنوری اس سال کے جنوری میں ہمارا ہماری کانگریس ہوئی تھی آپ لوگوں کو بھی پتا تھا اس کانگریس نے تقریباً چار بڑے فیصلے کیے تھے کانگریس ہماری منشور کے لحاظ سے آئیں کے لحاظ سے سب سے بڑا ادارہ ہے مقتدر ادارہ ہے کانگریس میں ہم نے فیصلے کیے تھے کہ جو کچھ ہمارے کارکون غلطیا کر چکے ہیں کوئی سسپینڈ ہے کوئی نکالا گیا ہے وہ اپس بہال ہے اپنی پارٹی ان کے اپنی پارٹی ہے اپنے گھر ہے ان کا روزشتہ کو ار ادوی کو بھول جانا چاہے آئے نئے سرے سے نئے حالات کے متعلق پارٹی کے تنظیم اناو کریں دوسری بات اس میں یہ ہوئی تھی کہ بنو جرگا جس کا ہم وعدہ کر چکے تھے بنو قومی جرگا اس کی تیاریاں کی جائیں تیسری بات کہ فیس بک کے ذریعے پیغامات بیانات اس میں مکمل پابندی ہوگی اسی کانگریس میں ہمارے لندن کے ایک ساتھی کو کانگریس نے چھ مینے کے لیے معتل کر دیا تھا یہ فیس بک جاتورت ہوئے تھا سوشل میڈیا سوشل میڈیا معتل کر دیا تھا اور سب سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ کام بند ہوگا اگر کسی نے نہ کیا تو ہم مجبوراً انہیں پارٹی سے نکالیں گے چوتھی بات یہ تھی کہ سارے ملک میں پشترخام ملہم پارٹی کے سارے سوپوں میں پارٹی کی تنظیمیں نوکی جائیں یونٹس بنایا جائیں اور آگست ستمبر اکتوبر اٹھا موشٹ اکتوبر تک سب کچھ مکمل کر کے نئی کانگریس بلائی جائے تھے کہ فل فریچ اس میں بحث ہو نئی پارٹی کی تنظیمیں نو ہو اب الیکشن نے چونکہ وہ کیا یہ الیکشن کے پاس بیج کمیشن کے پاس اس کانگریس نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی تھی کسی کو چیئرمن بنایا تھا کسی کو سیکرٹی بنایا تھا کسی کو کیا بنایا تھا بدقسمتی سے چون ذکابہ کفر برخیزت کجامانت مسلمانی یہاں ہماری صدور کراچی والے یہاں قہار خان ہم ان ساتھیوں کو جو فیس بک استعمال کر رہے تھے نوٹسز دے رہے تھے کہ بھائی آپ کانگریس کی بات نہیں مانے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو وہ کوئی پارٹی سے نکالا جائے گا اس دوران ہمارے جنرل سیکرٹی صاحب سیکرٹی جنرل صاحب خود فیس بک پہ شروع ہوئے ہیں اپنے رفیقے کار ان دو کی امنی کمیٹری میں آئی تھی ملتار خان کے صفزہی اور غریم زیارتوال کی کہ آپ پی ایسو کی تنظیمیں نوک کریں پی ایسو کا پچھلا کی پچھلی کانگریس ہوئی تھی دوہزار چار میں اب دوہزار پتن اک بائیس ہیں اٹھارہ سال سے نہیں ہوئی تھی تو ان دو کی کمیٹری بنائے گئے کہ مہربانی کر لیں پی ایسو کی تنظیمیں نوک کریں انہوں نے بیٹھ کے ایک لسٹ جاری کر دی اس کا مجھے پتہ نہیں کیا افراد کی تھی کہ یہ ارگنیزنگ کمیٹری ہوگی پنشتر خواستوڈنٹس ارگنیزیشن پتہ نہیں ہمارے سکرینٹ جنرل صاحب کو کیا ہوا انہوں نے فیس بک پہ ایک اور کمیٹی ان کے ساتھ ملا کی حکم دیا گیا کہ اس کو پی ایسو کی اس کمیٹی میں شامل گیا جائے اور یوں پی ایسو کی تقسیم کی بنیاد رکھی گئی افیرہ نے ان فکرکار کو اطلاع دیا بغیر زیارتوار کو ان سے پوچھے بغیر یہ بھی فیس بک پہ آیا آسمان سے پھر آسمان سے آیا پھر میرے میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ ترجمان کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کم صاحب یہ فرماتے ہیں آپ نے یہ کیا پھر میں مجبورا دو چار پانچ دفعہ انہوں نے یہ کیا میں مجبورا گیا ان کے گھر تفصیل میں آئی جاتا وہ انہوں کو کہا بھائی اب تو دنیا اتنی محدود ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے ایک منٹ کے فاصلے پہ آئے اگر کوئی کتب شمالی میں بیٹھاؤ کوئی اسٹریلہ میں بیٹھاؤ ٹیل فون ٹائی حالو جی کیا ہے یہ کیا تماشا ہے اس طریقے سے تو بات نہیں بڑھے گی بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے پھر اپنے اختیارات سے بڑھ کے پھرے تو فیس بک کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ مرکزی کمیٹی کا موٹنگ بلائیں پارٹی میں بہران ہے فیانی سن سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت سے ہے جبکہ ہمارے سارے دوست رفیق زندہ تھے عبد الرحیم صاحب زندہ تھے اکرم شاہ خان ہمارے سیکرٹی جنرل تھے عثمان خان ہم قید حیات تھے ہمارے پارٹی کی اس میں تھے نہ پیسو کی کا انگریس ہوئی نہ کمیٹی کی ہوئی اب اچانک پتہ نے کون سب بہران شدید ہوا پھر پارٹی میں اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سنٹرل کمیٹی کا اجلاس کیسے بلائے جاتا ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ چیئرمین کہے گا سیکرٹی جنرل کو اور وہ بلائے گا یا پھر خاص حالات میں یوں یوں ہو تو پھر یوں ہوگا انہوں نے بس آودے کاناتاو حکم جاری کر لیا کہ فلانی تاریخ ہو سنٹرل کمیٹی کی میٹنگ کو اٹھا میں میں نے بلائی ہے پھر ہم نے مجبورا ان کو عدے سمیت پارٹی سے فارغ کر دیا اس غیر آئینی کام پہ ہمارے دو پچھلے رمضان میں بھی ہماری کانگریس ہوئی تھی اس پر جب اویٹی بھی تو ہماری کمیٹی فارغ ہوئی تھی بلکہ ہمیں کہا گیا تھا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کمیٹی کا وہ بلائیں نکبخت لوگ ہیں جس کمیٹی کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے ان کی دفت ان کے دسخطوں سے جاری بیعہ لسٹ جو ہے تقریباً ایک سو تریسٹھ انہوں نے لکے اے ممران کی تعداد ہے وفات ہوئے وہ نکالے گئے اگر نکال دیں تو درمیان تقریباً ایک سو بیس رہ جاتے ہیں سنٹرل کمیٹی آئین کے مطابق ففٹی پرسنٹ اگر حاضری ہو تو قورم پورا ہے اگر آپ نکنا چاہے میں لسٹ دے دوں گا سکشٹی کے قریب اگر آدمی حاضر ہو جاتے تو اگر اس یہ غیر آئین دیتی ہے غیر کرنی تو پھر وہ انہوں نے بلایا تھا پھر بھی قورم پورا سمجھا جاتا ترٹی نین کے قریب ساتی وہ آ گئے ہیں انتالیس یا تتیس میرے بڑے اچھی دوست تھے میں ان کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ بری میفیلوں میں لوگ یہ کہیں کہ سترہ آدمی آئے ہیں بلکل کوئی بھی دیکھنا چاہے ترٹی نین کے قریب ساتھی آئے ہیں باہر پھر انہوں نے اس دوران جنوری سے لے کر اب تک ایک یونٹی بنایا تھا اس میچنگ میں بیٹھ کے اسی دسمبر میں کانگریس کا اعلان کر دیا ایک یونٹی بنایا کہیں بھی جنوری فوری مارچ اپریل میں جون جولائے گست ستمبر اکتوبر نومبر گیار میں دس مینے میں ایک یونٹی بنایا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کبھی کے بیعث سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آدمی خود اپنا جس انڈاٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی کاٹو مجبوری ہے تو مجبوراً رضا محمد رضا صاحب اور بابت کو تو ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں تقریباً بے تاریخ بھول رہا ہوں آٹھ مینے پہلے یا نو مینے پہلے ہماری سب سے بڑے ادارے سنٹرل اگزیکیٹیو جس کی میبرانی بیٹے ہیں روف اللہ نواب صاحب فضل قادر صاحب کلی ملا صاحب زیارتوال سابرین خان سابرین سابرین یہ سب مختار خان اور خرشید سمیت سب بیٹے تھے میں نے اس میں تجویز دی تھی بلکہ ریزولوشن دیا تھا کہ بابا ان دو عجم کے ساتھ میں پارٹی نہیں کر سکتا ایک رضا ماما دے اس کی وجہات میں نے بیان کی تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے اس پہ بیس ہوئی ساری کمیٹی نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا پھر بھی ہم نے انتظار کیا آخر مجبوراً ہمیں ان کو نکالنا پڑا اب اجیر آدھا خوائی دراول ناشتر خوائی دراول اس تولیمیس رضا رضا ہم ایک بائیوں کی طرح ہیں بڑی کوشش کی سب کو خوشش کریں برہاً مجبوراً ابھی آج ہمیں میں تو میں نے سندھ کی ایگزیکسٹیو کو بھی ان کے صدر کو کہا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے سندھر ایگزیکسٹیو کی جو میٹن ان کے ذریعے ہوا ہے ان کی تائیل سے ہوا ہے ایک آدمی بھی کوئی رذر نہیں تھا اس میں کوئی ان کے تائیل سے ہم سارے فیصلے ہم نے کیا ہے ان کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں نواب ایاس خان جو گزائی اجیر فضل قادر شیرانی ڈاکٹر کلیم اللہ رحیم زیارتوال سابرین عبدالروف لالا میں بزاتے خود ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود ہمارے بڑے اچھے ساتھی اس میٹنگ میں گئے تو میں نے بیسیت پارٹی کے چیئرمن سنٹرل ایگزیکسٹیو کی تائید اور حمایت سے صوبائی صدر خیبر پرستنخواہ صوبائی صدر جنوبی پرستنخواہ صوبائی صدر کسین کو ہدایت کی ہے ایگزیکسٹیو کی طرف سے کہ یوسف خان کے گھر میں جو مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایگزیکسٹیو کے جو ممبران شامل ہوئے ہیں ان کو فوراں پارٹی سے خارج کیا جائے جنوبی پرستنخواہ کے ایگزیکسٹیو میں سے محمدی ساروشان صوبائی سینئر نائف صدر یوسف خان کاکار صوبائی نائف صدر نسول اللہ خان زیاری صوبائی سیکرٹری ورکن صوبائی اسمبلی فکر خوشال کارسی صوبائی سیکرٹری برائے ایفیس اور صوبہ سینئر کی سبائی ایگزیکسٹیو میں افضل خان و تنیار شراج افغان شفی ترین ان سب کے اودے بنیادی رکنیت آج مورخہ چبیس نومبر بائیس کو ختم کیا جاتے ہیں اور ان افراد کا پچھل خان ملین پارٹری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مرکزی ایگزیکسٹیو نے صوبائی خبر خودنخواہ کا چھدر چونکہ خرشید علی ہے وہ نکالا جا چکا ہے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحبی نکالے جا چکے ہیں تو اس کی ان کی صوبائی ایگزیکسٹیو یہاں ساری آئے ہوئے تھی شامل تھی یہاں تو ان سب کو ان کی غیر آئینی سرگنیوں کی وجہ سے ان کی ایگزیکسٹیو کی تحلیل کا اعلان کر کے صوبائی ملعبات کو چھلانے کے لیے صوبائی خبر پسٹنخواہ نے ارگنائزنگ کمیٹی کا اعلان کیا ہے محمد علی خان سوات کو ارگنزنگ کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا ہے جبکہ ازغر خان باجوڑ اجین اولا براد باچا حمایون خان مردان سے موسا خان شرگر مردان پرویز مردان سے ارشد خان سوابی شفیق خان سوابی شرفگن خان سوابی غپر لالا چار سدا شجاولا سواد ریاض پلی شرخانا ادرس الانگن دیر ہے ارگزی بنو حارون وکیل بنو عجی شرلاود بنو ابرار بنو شرلیباز خان بنو ادرس خاکوٹ سراج خان وزیر زاید خان تورغر واجد خان چار سدا امین ازم خان کوحاک محمد رسان مردان شحاف چکدروال اشفاق وزیر سندیکولا سواد دن محمد فایم خان ملکیل خیرولا وزیر دلنواز خطک جاوید ورکول رفیولا کلک امیرجان درازندہ بلمرجان شیرنواز خان مچدخیل بنو امان سوادی ان کو ارگنیزی کمیٹی کے ممبر بنا دیا گیا وہ پاٹی کے ارگنیزیشن کریں گے صوبائی صدر کھراچی اس ارگنیزنگ کمیٹی صوبہ زہرت کی اور صوبہ خیرول منتفاہ کی اور کہان خان کو یہ بھی مرکزی ایگزیکشن نے ہدایت کی ہے کہ ان بڑے ساکھیوں کے علاوہ جو جو بھی صوبائی اس اسف خان کے گر میں کمیٹی میں حاضر میں ہیں ان سب کو پارٹی سے فعل کیا جاتا ہے آپ کی آپ کی